وزیر آدم عمران حان کی زیر صدارت وفاقی خابینہ کا اجلاس کچھ وفاقی بسرا ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس میں شرکت کریں گے اعتصاب عدالت اسلامباد نے توشہ خانہ ریفرنس میں نواز شریف کی طلبی کا اشتہار جاری کر دیا اعتصاب عدالت نے عاصف علی زرداری کے پچاس ہزار مجلکوں کے ساتھ قابل زمان وارنگ گرفتاری بھی جاری کر دیے موسیم لنگ نو نے آل پارڈیز کانفرنس میں حکومت کے خلاف مشترکہ حکومت امریکہ اندیا دیتے ہوئے کہا گینا اہل اور کرپ حکومت نے ملک کا بیڑا غر کر دیا عوام کے ساتھ کھڑے رہیں گے خواجہ آسے بولے ماضی میں وافر بجلی پیدا کی جس کی آج کلت ہے گندم کٹائی ہو چکی مگر آٹھا مہنگا ہائر ایڈکیشن سمیت کئی ادارے تباہی کے دہانے پر ہیں حکومتی سرپرستی میں مافیاس پل رہے ہیں جس کی سرپرستی وزیراسن کر رہے ہیں ترجمان این ڈی ایم میں نے بتایا کہ بلوچستان کو اسی بائی پیپ ونٹی لیٹرز بھی دیے گئے ہیں اس کے علاوہ دو سو نیزل کنورا دو سو فنگر پریس آکسی نیٹرز بھی بلوچستان کو دیے گئے ہیں اسلام آباد میں مندر کی تعمیر کے خلاف ایک اور درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا درخواست گزاکہ مواقف ہے کہ دوہزاد چھے میں مساجر شہید ہوئی اسلام آباد اور آلوینڈی میں تین مندر پہلے سے موجود ہیں ڈیپٹی ایٹورنی جنرل نے جواب دیا کہ مندر پر کام روکا گیا ہے اور موامر اسلامی نزیادی کانسل کے پاس ہے حیتصاب عدالت میں میگا منی لانڈرنگ کیس کی سماغ چوبیس جولائی تک ملتوی کر لی گئی آصف زرداری فریال تالپورس میں دیگر ملزمان پر فرد جرم کی کاروائی موقف کر دی گئی نیب تفتیشی افصد کے عدالت سے مزید وقت دینے کی صدا منظور کر دی سابق صدر آصف علی زرداری کی آج حاضری سے استثنہ کی درخواست منظور کر دی آمی چیترین کمر جاوید بازوانے اٹوئیٹ کرتے ہوئے بتایا کہ ہر قیمت پر ملکی دفاع کے لیے بہادری سے ڈٹے رہنا ہی دھرتی کے بیٹوں کا شیوہ ہے قوم کو بہادر بیٹوں پر فخر ہے مادر وطن کی دفاع کے لیے اپنی جان نشاور کرنے سے بڑھ کر کوئی اعزاز نہیں کیپٹرن کرنو شیر خان شہید اور حوالدار لالک جان شہید بہادری اور مسالی کیارت کا درخشندہ باپ ہیں پاک پوچھ کا کارگر جنگ میں نشانے ہی دفانے والے مادر وطن کی دو عظیم سقودوں کو خیراجہ کیدر چیئرمن سی بیگ اتھارٹی لیفٹرن جنرل ریٹائر آسن سلیم بازوانے ٹوئیٹ کرتے ہوئے بتایا کہ ازاد پتن پاور پروجنگ کا مقصد سستی ماحول دوست بجلی کی پیداوار ہے منصوبے میں تیل درامت ہوگا نہ غیر ملکی ضریب مادلہ کا زیان ہوگا ازاد پتن منصوبے کے لیے کوئی کرس نہیں لیا گیا منصوبے سے تین ہزار ملازمتوں کے مواقع پیدا ہوں گے پاکستان میں کرونا مریضوں کی تعداد دو لاکھ اکتیس ہزار آٹھ سو اٹھارہ ہو گئی چوبیس گھنٹوں کے دران کرونا سے مزید پچاس اموات ہو گئی کرونا سے جانبہ کفرات کی مجموعی تعداد چار ہزار ساس سو باسٹھ ہو گئی ملک بھر میں کرونا سے متاثر ایک لاکھ اکتیس ہزار چھ سو این چاؤس مریض صحت یاک ہو گئے جبکہ کرونا سے متاثر دو ہزار چار سو چھ اپرات کی حال تشویش نہیں ہے دنیا بھر میں کرونا سے ہلاکتوں کی تعداد پانچ لاکھ چالیس ہزار چھ سو ساتھ ہو گئی کرونا سے متاثر اپرات کی تعداد ایک کروڑ سترہ لاکھ 39 ہزار ایک سو سٹھ سٹھ ہو گئی دنیا بھر میں چھاسٹھ لاکھ ایک تالیس ہزار آر سو چونسٹھ مریض سے حتیاب ہو گئے ہیں وزیراعظم نے پنجاب میں گندم کی ریکارڈ خرید پر اظہار اتمنان ظاہر کر دیا وزیراعظم سے سینئر وزیراعظم کو محکمہ خوراک کی کارکردگی پر بریفنگ ہوئی عبدالعیم خان نے کہا کہ محکمہ خوراک کو جدید تقاضی سے ہم آہا کیا جا رہا ہے بجلی چور ایک سال میں دو عرب روپے ڈھکار گئے حکومت وصولیوں میں ناکام نشاندہی کی پاوجود کمپنیاں عربوں کے واجبات کی وصولی میں ناکام رہی دستاویس کے مطابق ایک لاکھ نوے ہزار بجلی چوروں سے بقایا جان وصول نہ کیے جا سکے غیر قانونی کنیکشن اور ٹیمبرڈ میٹرز کے ذریعے بجلی چوری کی جا رہی تھی بجلی چوروں سے واجبات کی عدم مصولی میں لیس کو صرف پہلے تجمعان پی آئیے کی مطابق پی آئیے نے اندھونی ملک زبردست ریائیتی کرایا متعارف کرا دیا اندھونی ملک کرا میں مزید کمی کر دی گئی کراسی سامباد اور لاہور کے ماوین بغیر بیگج کرایا 9,772 روپے کر دیا گیا مصافروں کو البتہ 7 کلو گرام دستی ساماب لنجانی کی اجازت ہو گئی پاکستان کے کے بورڈ نے کامیک اگر ٹیم کے دورہ انگلینڈ کے شیڈیور کی تزدیک کر دی سیریز کے فیدائی ٹیسٹ میچ 5 سے 9 اگست تک منچسٹر میں کھیلا جائے گا دوسرا ٹیسٹ میچ 13 سے 17 اگست جبکہ تیسرا ٹیسٹ میچ 21 سے 25 اگست تک جاری رہے گا دونوں ٹیمیں سیریز میں شامل تین ٹی 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 میچس 28 اور 30 اگست کے علاوہ یکم ستمبر کو کھیل جائیں گے والائی خیر پختونخواہ وستی جنبی پنجاب شمال مشرقی بلوشستان سن کشمیر اور گلگبلتستان میں آندھی اور گرچمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے تاہم ملک کے دیگر علاقوں میں موسم گرم اور مرتوب رہے گا اور آدمی برادری تاحل کشمیریوں کو جینے کا حق دلوانے میں ناکام ہے کشمیری پانچ اگست دوہزار انیس سے اپنے گھروں میں قیدیوں کی زندگی بزر کرنے پر مچبوت ہیں بھارتی فوج نے پانچ اگست دوہزار انیس سے وادی میں مارکیٹ بزنس پبلک ٹرانسپورٹ بند کر رکھا ہے ادویات کی کمی کی وجہ سے مریض جان سے حادث ہونے لگے